ارحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں سنیر وکیل شیخ احسن الدین صاحب ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جسٹس قاضی فائز جیسا کی سپریم جوڈیشل کانسل کے خلاف آئینی درخواست کے اوپر سات رکنی بینچ نے استماع کرنا تھی لیکن آج اس قسم کے خدشے کا اظہار ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کیا تھا کہ جو بینچ سات رکنی بنایا گیا ہے اس میں ممکنہ طور پر دو معزز جیس جس میں جسٹس سرطان تارک مسعود اور جسٹس اجازو لیسن کا ہم نے نام بتایا تھا ان پر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے پہلی سمات کے موقع کے اوپر اور آج وہی ہوا کہ جب جسٹس قاضی فائز جیسا کے لائر مونیر ملک آج عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی جانب سے پہلا جو دلیل جو لی گئی یا اٹھائے گئی وہ یہی تھی کہ اس بینچ میں دو ججز ایسے ہیں جن کا برائے راست یا انڈریکٹ جو ہے اس مقدمے میں یا اس مقدمے سے جو ہے وہ مفاد بابستہ ہے تو لہذا انہیں اس مقدمے سے الگ ہو جانا چاہیے اور پھر تقریباً ایک گھنٹہ چالیس منٹ تک یہ سمات جاری رہی اور اس کے بعد بینچ جو تھا جو ساتھ رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا اور دو ججز نے سمات سے جو ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا ریکیوز کر گئے لیکن آج شیخ ایسن الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ ان ججز کے اوپر وہ کہ وہ ممکنات میں سے تھا کہ ان کا مفاد ہو سکتا ہے اور بڑے دور کی بات تھی چار سال پان سال کے بعد جب وہ چیف جسرز بنتے زندگی کا کسی نے نہیں دیکھی موت کا ایک دن مقرر ہے تو پھر اس قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ کیوں اٹھائے گئے دیکھیں جی بنیادی طور پر مونیر ملک صاحب نے نہایت پروفیشنل انداز سے اپنی بحث کا آغاز کیا اور انہوں نے زیادہ تر قانونی نقاط پر دو چیزیں انہوں نے جو کہیں ایک نمبر ون یہ تھا کہ لارجر بینچ کی کانسیٹیوشن ہو رہی تھا یہ جیسا کہ اس سے پہلے افتخار محمد چوہجی صاحب کے کیس میں دوسرا جو اعتراض وہ یہ تھا کہ اس میں دو ججز سہبان فاضل ججز سہبان جو تھے ایک اجاز اللہ سن صاحب اور ایک سردار تارک مسعود صاحب اگرچہ بظاہر ان کا اس طرح سے نام نہیں لیا گیا لیکن ایک بات جو کہی گئی کہ کیونکہ آہ قاضی فائزی صاحب کے جو ہے اگر آہ وہ سپریم جوڈیشنل کی کاروائی یا یہ جو بینچ کی کانسیٹیوشن ہے اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا براہ راست اثر جو پڑتا ہے وہ اس صورت میں سردار تارک مسعود صاحب کے چیف جسٹس بننے کے امکانات ہیں اور انہیں تقریباً چھ ماہ کا عرصہ جو ہے ملتا ہے بطور چیف جسٹس اور اسی طرح سے اس کی وجہ سے قاضی صاحب اگر نہ ہو تو پھر ان کی صورت میں جو اجازہ الاسن صاحب کا جو ٹینئور ہے چیف جسٹسی کا اس میں تقریباً ان کو چھ ماہ کا مزید جو ہے فائدہ جو ملتا ہے تو اس صورت میں یہ ایک ایسا question تھا جو کہ انہوں نے professional انداز سے پوٹ کیا اس میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا تشہید کا پہلو یا کوئی ایسا پہلو نہیں تھا کہ ججے سے انہوں نے کہا جب یہ question اٹھا تو پہلے جناب جسٹس عطاب بنجال صاحب انڈرمال جسٹس صاحب نے کہا کہ باعث کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا نو کوئی question نہیں ہے باعث کا ہمیں ججے صاحب سے پوری توقوات ہیں لیکن ہم ایک expectation جو ہے تو اس پر کہا یہ گیا باقاعدہ ایک لمبی چوڑی بیس ہوئی کہا یہ گیا ہے کہ بھئی expectation تو جو ہے وہ تو چار سال بعد کی ہے لیکن بعد question پھر بھی ہے کہ چار سال بعد کی ہو یا دو سال بھی ہو یا ایک سال کی ہو ان کے قاضی صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک benefit directly ان کو ملتا تو ہے یہ تو جی factual deposition جی صاحب آپ بجاہ فرما رہے ہیں ماذرت صاحب کو انٹرپ لیا لیکن سوال بڑا ہے میں اب یہ بتائیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو reference یہاں پر حکومت کی جانب سے بجوایا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ reference کتنا کمزور ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو stance لیا گیا ہے وہ کتنا مضبوط ہے لیکن یہ reference تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے سمجھیں کہ یہ تو no allocation at all بطور ایک senior وکیل کی عصیت سے یہ جو allocation لگایا گیا ہے کہ income tax کی one sixteen کی جو ہے اس میں commissioner کے اختیارات موجود ہیں اور اس میں کوئی notice serve نہیں ہوا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس قانون کے تحت اپنی جو wife ہے اور ان کا جو بیٹا ہے جو کہ independent ہیں ان کی property show کرنے کے یا وہ ان کی text میں وہ show کرنے کے پابند ہے تو reference کی جہاں تک بات ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک عام جو قانون سے تھوڑی سی شدبت بھی رکھتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دے گا آپ ما شاء اللہ خود بھی expert ہیں تو یہ بتا دے گا کہ اس میں کیا تھا بنیادی طور پر جی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قاضی صاحب کا مقدمہ مضبوط ہے ان کا دفاع مضبوط ہے اور reference جو ہے وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے نہیں ہے کمزور ٹھانچہ ہے اس کا کمزور ٹھانچہ ہے جی جب یہ آپ خود اس قدر شور ہیں قاضی فائزی صاحب آپ اتنا جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا stance مضبوط ہے تو پھر ججز کے اوپر پہلے تک کانسل کے اوپر اعتراض آ گیا کہ سبریم جوڑی سبریم کورٹ میں آپ نے رجوع کر لیا اور ججز کے اوپر بھی اعتراض اٹھا دیا جب آپ کا stance مضبوط ہے آپ سمجھتے ہیں آپ پر defense مضبوط ہے مضبوط ہے تو پھر ساتھی ججز کے اوپر اس قسم کا اعتراض اٹھانا مناسب تھا نہیں دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی personal بات ہوئی ہے کوئی ایک legal side پر بات ہوئی ہے آپ دیکھیں منیر ملک صاحب نے بلکل professional انداز میں legal side پر اپنے آپ کو محدود رکھا ہے دیکھیں یہ ایک factual position ہے جو قاضی صاحب کی ذریعہ بات منیر ملک صاحب قاضی صاحب کے وکیل ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی خدشہ کوئی خوف اس کا element تو تھا یہ ججز بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ deviate کر جائیں آپ کی بات آپ کی بات عام حالات میں بلکل درست بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر ایک سامنے سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے قانون کے مطابق نظر آ رہی ہے کہ اگر قاضی صاحب کا یہ ریفرنس کسی انداز میں بھی قاضی صاحب کے خلاف یہ ریفرنس کام جاب ہو جاتا ہے تو ایک انٹرسٹ تو ہے نا ایک انسان کی حصیت سے میرا یہ انٹرسٹ ہے اور اگر میں اس بینک میں بیٹھا ہوں بڑے لوگ ہیں یہ کوئی شک نہیں ہے دیکھیں اب آپ ایک اور بات نوٹ کریں ایک اور بات نوٹ کریں آج تارک مصود صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی مائن میک اپ کیا ہوا تھا اب اس سے مطلب یہ ہے کہ جو ان کی ایک جو ہے جسے کہتے ہیں جیج کی یا جج کا جو بڑا پنہ ہے یا جج کا جو ایک امیج ہے انہوں نے اس کو برکران رکھا ہے تو ان کا بڑا پنہ تا ہے کہ اترازات آپ نے پہلے اٹھا دی ہے انہیں موقع نہیں ملا کہ وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ وہ خود چاہ رہے تھے کہ بینچ کو چھوڑ دیں جی جی وہ تو پہلے سے انہوں نے کہا جی 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 جو اتراز اٹھایا گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ تارک مصود صاحب یاد علیہ السلام صاحب کسی نہ کسی طرح سے ان کو فائدہ پہنچ سکتا تھا اگر یہ فائدی سا ریموو ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ہوتے پر برکران نہیں رکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جیجز بھی عام پبلک کی طرح ان کے ذہن میں دماغ میں یا ضمیر میں کہیں لالش کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نہیں لالش نہیں لالش نہیں دیکھیں یہ میرا ایک کانسیچوشنل رائٹ ہے کہ میں چیف جسٹس بنوں اگر میری ایکسپکٹیشن ہے اور میرا ایک کانونی رائٹ ہے میرا کانسیچوشنل رائٹ ہے جو کہ مجھے کانسیچوشن دیتا ہے تو میں اس کے لیے موجود ہوں دیکھیں آپ مجھے بھی حق ہے نا ہر آدمی جو جو ڈیشری میں آتا ہے وہ آگے چلنے کے لیے آتا ہے اس کی ایک منزل ہوتی ہے وہ اور اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی پرسنل وہ ہوتی ہے ہر آدمی جو سمجھتا ہے کہ میں کامپیٹنٹ ہوں میرے فیصلے سٹیٹ فارورڈ ہیں میری آنسٹی ہے مجھ پر کوئی خدا نہ خاصتہ ڈس انسٹی کا الیگیشن نہیں ہے تو وہ اگر یہ توقع رکھتا ہے کہ اسے چیف جسٹس بننا اور ملک کو ایک جو ہے جو اس کے سین میں ایک وین ہے کہ میں جو ڈی سی کے لیے یہ کر سکوں تو یہ تو ان کا رائٹ ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس رائٹ کو ہم روکیں گے آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اس طرح سے ابجیکشن ہم نے کرنا ہے اگر سپریم کورٹ سے ایک ایک لمحے کے لیے آپ فرض کر لیں کہ یہ درخواست ریجیکٹ بھی ہو جاتی دو ججز ہی تھے نا باقی پانچ ججز کے اوپر تو آپ کو یقین تھا تو پانچ دو سے فیصلہ آنا تھا آپ کی حق میں آنا تھا یا اگر مسترد بھی ہو جائے تو کونسل میں تو پھر بھی آپ مدرہ آپ کو سپریم کورٹ نے عوضے سے تو نہیں اٹھا دینا تھا فیصلہ تو سپریم جیڈیشل کونسل نے کرنا دیکھیں وسیم بھائی ایک بات آپ جو ہیں ماشاءاللہ آپ کا بھی تجربہ بھی اور عدالتوں کے حوالے سے آپ بہت کچھ سے جانتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ان کے برادر جج ہیں ان کے خلاف اگر اللہ نہ کرے کوئی باعث کا الزام لگاتے ہیں تو میں آپ کی اس بات سے سو فیصدی متفق ہوتا لیکن جب باعث کا الزام نہیں ہے اور انہوں نے کلیر کہا ہے کہ ہمیں ان کے فیصلوں سے بھی کوئی نہیں ہے سر جہاں مفاد ہوگا وہاں باعثنس آ جائے گی کہ اس ججز کا مفاد ہے یہ اپنے فیصلے کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا یہ ایسے نہیں نہیں باعث کے بہت سارے پیلوں ہیں ایک پیلو یہ نہیں ہے اس پر بڑی ججمنٹ ہے باعث جو ہے لیگل بھی ہوتی ہے باعث جو ہے فیکچر بھی ہوتی ہے باعث کا بلکل الگ وہ ہے باعث کا یا میلہ فائیڈی کا بلکل الگ چپٹر ہے اسے اس کے ساتھ ہم نہیں کرتے اور دیکھیں آپ میں میں کہتا یہ بتائیں ایک گھنکہ تک یہ فیصلہ ہوگا اب نیا بنچ بنیں گا اس میں ترخواستوں پر سماعت کرے گا سابق چیپ جسٹس صاحب کیوں اتنے متارک ہیں افتخار چودری صاحب اس مقدمے میں آپ بھی بیٹھے تھے آپ ان کے سپوکس پرسن بھی ہیں آپ کی کیا دلچسپی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیریکٹ اپوائنٹ کیا تھا وہ چاہتے ہیں کہ یہ سروائب کریں ان کے خلاب کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہ ہے ایسے دور تک کوئی بات نہیں ہے دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں ارفان قادر جسٹس کے بارے میں چیپ صاحب نے خط لکھا تھا باقاعدہ طور پر کہ یہ سنے نا میری بات تو سنے نا انہوں نے ان کی انوالمنٹ تھی یہاں آپ کو کون سا میں تو خود ایک وقیر ہوں سینئر ایڈوکیٹ ہوں سپریم کورٹ کا اور تمام جتنے ہیومن رائٹس کے حوالے تھے آپ کو پتا ان میں میں پیٹیشنر ہوں مشرف والے کیس میں میں پیٹیشنر تھا جب یہ اپنا کنٹیمٹ کا کیس آیا جس میں تو میں اس میں بھی پیٹیشنر تھا تو میری گزارش یہ ہے کہ میں سپورکسمنٹ بھی ہوں ان کا لیکن میں اپنے بیہاب پر باقاعدہ طور پر پیزگی کرنے کے لیے آیا ہوں اور ہم لوگ قاضی فائزی صاحب کے ساتھ کڑے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے اور بدنیتی اتنی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے کہ میرا خیال ہے وسیم بھائی کو بتانے کی ضرورت ہی ایک تاثر یہ بھی باہر لوگوں کے اندر ایک ایک سیکشن کے اندر آپ کہہ لیں کہ ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ نون لی کو بڑی توقعات ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب جو ہے وہ انہیں فائدہ دیں گے جب وہ چیف جسٹس بنیں گے اور آج ہم نے دیکھا کہ ان کے لگائے ہوئے صاحب بھی موجود ہے تو یہ تاثر تو فقیت پکڑتا ہے نہیں دیکھیں آپ کی اس بات کی نفی اس بات سے ہوتی ہے کہ جب وہ کوئٹہ کمیشن میں باقاعدہ طور پر قاضی فائزی صاحب گئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے اس وقت نون لی کے وزیر داخلہ چودری نسار صاحب کے بارے میں کیا ریمارکس کیا تھا تو یہ بات کسی پارٹی کے دیکھا آپ اب میں عدیبیا کا فیصلہ نکال کر دیکھ رہا ہے عدیبیا کا فیصلہ اتنا کمپلیٹ اگزاسٹف ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میری چالیس سال سے زیادہ پرکٹس ہے اس سے زیادہ اور کنورشن ہو نہیں سکتی تھی آپ اس کے سارے واقعات پر کہیں کس طرح جیجز نے ہائی کورٹ کے جیجز صاحب کے درمیان عدیبیا پر کیا ہوا کس طرح سے ان کے درمیان ڈائی سینٹ ہے پھر کس طرح سے تیسرے بینٹ کو ریفر ہوا پھر کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نیب نے اس معاملے کو ٹچی نہیں کیا آپ اس میں نیب کی ذمہ داری تلو کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کیس کو پراپرلی ہندل نہیں کیا نیب کا چیئرمنن بھی تو ان دونوں کا لگا ہے وہ تھا نا زرداری کا اور نواز شریف کا تو وہ انہوں نے اپیل نہیں یہ تو پھر انہوں یہ تو پھر ان پر جاتا ہے نہیں ان کے ہے نا پھر ججز پر تو کوئی نہیں ہے ججز آپ فیصلہ میں آپ کو آپ مجھے بتا ہے کہ فیصلوں کا بڑا صحیح انیلیسس کرتے ہیں جیسے افتخار چودری نے نواز شریف کا مقدمہ نو سال بعد سنا اپیل نہیں تھی لیکن وہاں پر بھی ٹائم کنڈون کیا نہیں ہے کہ ہر کیس کے اپنے مختلف آپ روز سنتے ہیں ہر کیس کے مختلف پیلو ہوتے ہیں مختلف اس کی وہ ہوتی ہیں جس میں ہر کیس کے اٹھائے جاتے ہیں ہر کیس کے مختلف جو آتے ہیں لہذا ان کیسے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ افتخار محمد چوجی صاحب آلویز اب بھی آپ نے کہا کہ اس کیس میں آلویز وہ رائٹ سائیڈ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر بھی کوئی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آپ بدنیتی پر مبنی ہے اور کسی ایک ججز کے آپ کو پتہ ہے جب وہ جج بھی تھے تو اپنی کمیونٹی کا خیال رہے یہاں تو بلکل لیگل جسٹیفکیشن موجود ہے ساتھ کھڑے ہونے کی شکریہ وسیم تینکیو شکریہ بہت بہت شکریہ احسن الدین صاحب کی گفتگو سنی آج جو ہوا ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ کی پروشڈنگ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اعتراضات اٹھائے گئے اور اعتراضات اگر قانون کے پیرائے میں دیکھا جائیں تو مناسب بھی لگتے ہیں لیکن جو کچھ ہوا وہ شاید ہونا نہیں چاہیے تھا اور اسے کنٹرول کیا جا سکتا تھا اس چیز سے آوائیڈ کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ اعتراضات کے حوالے سے یہ بینچ کی تشکیل ہونے سے پہلے ہی باتیں میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کی جا رہے تھیں کہ اگر یہ ججز بیٹھیں گے تو ان پر اعتراض اٹھایا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جس طرح سے کاروائی جے کی کاروائی کے بعد جس طرح سے ججز بڑے شکستہ دل دکھائی دیئے بڑے مایوس دکھائی دیئے ان اعتراضات کے بعد اور بڑے ہی دل گرفتہ بھی تھے تمام ججز تو اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے میرے خیال سے جب بینچ تشکیل دیا جا رہا تھا تو اس بات کو اس وقت زیادہ مولوز خاطر رکھا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا اور آج اس قسم کا جو بے چسی جسے ہم کہتے ہیں تو یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ججز آبام قطع دل گرفتہ نہیں تھے وہ تو ججز کا جو ہے وہ بلند رہتی ہیں ہمی سے آپ نے محسوس کیا بلکل درست کیا لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک قانونی جنگ ہے اس میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور لیگل باتوں پر ہمیں جو ہے وہ آگے کی طرف جاتی ہیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں اس سے ہمیں ڈس ہائٹ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک پراسز ہے اور یہ جوڈیشی کے لیے بھی ایک بہتری کا پراسز ہے تھینکیو بیری مچ بہت اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ